ہم خلا میں پہلا چمپینزی بن گیا خلائی پرواز کی تربیت دینے کیلئے این ایم کے ایلا مگوارڈو میں ہولو مین ائر فوس کے اڈے میں منتقل کر دیا گیا ہم اس وقت چانگ یا ہیشٹیک سسٹی فائیب کے نام سے جانا جاتا تھا پھر خلائی پرواز کے وقت اس کا نام تبدیل کر کے ہولو مین ایرو میڈیکل رکھا گیا ہم اور دیگر نوجوان چینس اور این اوس جو زمین کا چکر لگانے والا پہلا اور واہی چمپینزی بن جائے گا ان کو ایک طویل عرصے تک کرسی پر قید رکھا گیا تھا اور روشنی کے اشارے کے جواب میں لیور کو چلانے کی تربیت دی گئی تھی اٹھارہ ماہ کے بعد ہیم کو چمپینزی کے طور پر منتخب کیا گیا تھا جس کی جان کو خلائی پرواز کی حفاظت کا تجربہ کرنے کے لیے خطرہ تھا 31 جنوری 1961 کو کیپ کینورال ایف ال کے لانچنگ پیٹ پر کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد دین سالہ ہیم کو خلا میں روانہ کر دیا گیا ہیم کی پرواز تقریباً 16 منٹ تک جاری رہی اس نے تقریباً 58 سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین سے 157 میل کی بلندی کا سفر کیا اس نے کم از کم 6 منٹ کی بے وزنی کا تجربہ کیا اور حیرت انگیز طور پر تیز رفتار اور وزن کم ہونے کے باوجود ہیم نے اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دیئے اڑان کے بعد ہیم کا کیپسول اپنے حدف سے 130 میل دور نیچے پھٹا اور پانی لینے لگا بحالی جہاز کو ہیم تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگے موجزانہ طور پر وہ زندہ اور اپنی آزمائش کو دیکھتے ہوئے نسبتاً پرسکون تھا اگرچہ بہت سارے لوگ کے چہرے پر مسکراہت تھی لیکن ہیم کا اظہار انتہائی خوف اور استراب کا تھا باقی سپیس چیمز کے برخص ہیم کو کئی دہائیوں پر بائیو میڈیکل ریسرچ سے بچایا گیا اسے 1963 میں دی نیشنل زو منتقل کر دیا گیا جہاں وہ 17 سال تک تنہا رہا خلا میں اپنی تاریخی پرواز کے 22 سال بعد اس کا انتخال ہو گیا ہیم کی پرواز کئی وجوہات کی بنا پر قابل ذکر ہے ہیم نہ صرف پرواز میں بچ گیا بلکہ خلای پرواز کی سختی ہے اور اس کے باوجود بھی اس نے اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دیئے اس کی ہمت اور بہادری نے خلا میں پہلے امریکی ایلن شیپارٹ کے لیے راہ ہموار کر دی لیکن شاید اس کہانی کا سب سے نمائی پہلو ہیم کے بارے میں تمام تحریروں میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری انفرمیٹک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت ملتے رہیں